اسلام علیکم فرینڈز ہی ایک اینڈا ہوگا ایک کلو کو دیکھا ہوں پہلے میں آپ کو پتا تھا ہوں دانے کے اندر آپ نے بہتا ہوں ہم نے اپنے دانے کے اندر میں اپنے در ڈالے کے ساتھ بات کروں گا اس میں 1 کلو سیدھا کا سورج مکھی کی بیج کلیر کر جاؤ ایک کلو کلو بیج کے اندر میں بھیج شایئے کو پیشانا ہے یہ 1 کلو کلو سورج مکھی کے بیج اور اور یہ سورج مکی کے ساتھ یہ جو آپ کو یہ دانے نظر آ رہے ہیں یہ یہ والے جو دانے بھنکے بیج ہیں اس کو بھنکے بیج کہتے ہیں توتوں کو بھی ڈالتے ہیں یہ جو بیج ہے نا یہ والے یہ براؤن براؤن سے کر رکھے یہ بھنکے بیج ہیں آدھا کلو یہ ڈلوائی ہیں میں نے اور اس کے اندر جو ہے یہ دیکھ لیں یہ آگے بیچ میں یہ ایک کلو سرسو ڈلوائی یہ جو کالے کالے سے دانے ہیں یہ سرسو کے دانے ہیں کالے کالے سے تو ساتھ میں یہ یہ والا جو ہے یہ جس کے نظر آ رہا ہے یہ ایک کلو موٹ ڈلوائی ہے اور اسی طرح سے یہ دیکھیں اب یہ موٹ یہ ابھی مکس ہو جائے گا تو پھر صحیح سے نظر آئے گا خورتم بھی ہے ایک کلو اس کے اندر خورتم ہے خورتم ہم نے یہاں نیچے بیٹھا ہے یہ دیکھیں یہ دانا میں مکس کر دوں یہ دیکھیں یہ نکل آیا نیچے سے خورتم اور سرسو یہ دیکھیں یہ اس میں ایک کلو خورتم ہے ٹھیک ہے یہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے یہ جو دانہ ہے یہ بنا ہے تقریباً ایک کلو جو ہے اس میں موٹ ایک کلو خورتم ایک کلو سرسو ایک کلو سرمکھی کے بیج اور آدھا کلو بھنگ کے بیج ملکہ ساڑھے چار کلو یہ دانہ بنا ٹھیک ہے یہ ساڑھے چار کلو کو میں پچیس کلو جو ہے آم دانہ جو ڈالتا ہوں میں کبوتروں کو یہ دیکھ لیں یہ دانہ آم جو کبوتروں کا باجرہ گندو مساری وہ دالیں شالیں یہ وہ مکس ہوتا ہے جو ٹھیک ہے کالے چنے تو پانچ کلو جو ہے یہ ساڑھے چار کلو دانہ پچیس کلو اس کے اندر مکس کر دوں گا اور یہ ٹوٹل جو ہے یہ تیس کو کلو کے قریب یہ دانہ بن جائے گا مطلب کہ ساڑھے انتیس کلو تیس کلو تو یہ میں ان کو سردیوں کے اندر چلاؤں گا کبوتروں کو یہی یوز کرواؤں گا اب یہ دیکھیں یہ نیٹے تو خورتہ میں نکل رہے ہیں تو یہ میں بتاہ دوں آپ کو یہ ڈالنا کیوں ضروری ہے کیونکہ موسم جو ہے وہ بہت ہے تھنڈا ہوتا ہے تو ہم ان کو جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں کہ کبوتر جو ہے اندر سے گرم ہو جائیں اور اندر سے گرم ہونے کی وجہ سے ان کو سردی محسوس نہ ہو نمبر ایک بات یہ نمبر دو بات کہ اب کچھ لوگ میں سے اتفاق نہیں کریں گے وہ کہیں گے کہ آپ ان کو سرسوں کیوں ڈال رہے ہیں سرسوں سے تھنڈی ہوتی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر بلکو ٹھیک ہے نہیں سرسوں تھنڈی ہوتی ہے سرسوں کو یوز کرنے کا مقصد میں اب تعداد ہوں کہ سردیوں میں ہم نے ان کو کچھ تیل دار چیزیں دینی ہوتی ہیں تو وہ سرسوں سے بہتر کچھ چیز ہو نہیں سکتی سرسوں ان کو اندر سے تر رکھتی ہے کبوتروں کو تو کبوتروں کے اندر خوشکی پیدا نہیں ہوتی جس کے لئے کبوتر بیمار نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو سرسوں کو شامل کرنے کا مقصد بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کے علاوہ تین اور چیزوں کے مطلب ہی بتا دوں کچھ لوگ سردیوں کے اندر جوار مکعی اور ٹوٹا چاول یوز نہیں کرتے میں سارا کچھ ہی دیتا ہوں کبوتروں میں کبوتروں میں کوئی مسئلہ نہیں آیا کیونکہ ہر چیز ان کو دینی چاہیے جتنی زیادہ دانے کے اندر چیزیں ہوں گی آپ کے کبوتر اتنے زیادہ ایکٹیو اور انرجیٹک اور ٹھاپے لگاتے پھریں گے ٹھیک ہے میرے کبوتر میں کبھی میں آپ کو دکھاتا بھی رہتا ہوں ویڈیوز میں تو وہ ٹھاپے لگاتے ہیں کوئی ان کے ابھی آگے میں نے کوئی چیز بغیرہ جنب نہیں دی تو وہ بھی آگیا آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان کا آگے کیا کرنے تو میں نے کہا آپ کو دانے کے متعلق ساتھ آدموں بہت سے دوست بھوچ ہوئے تھے کہ سردیوں میں آپ دانے کا کیا کرتے ہیں تو میں نے کہا چلو میں ویڈیو بنا کر ان سب کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ سردیوں میں میں دانا جو ہے وہ کیسا یوز کر رہا ہوں کیونکہ اتنے ایکسپینسیو کبوتر ہیں تو ان کو دانا بھی پھر اچھا ڈالنا چاہیے کیونکہ پہلے دانے کا بندے کو خیار رکھنا چاہیے اس کے بعد پھر کبوتر ہوگا تو یہ تھا دانا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اور اس کے علاوہ گرم پانی جو ہے اب میرا گرم پانی سے بھی تھوڑا سا کچھ باتشاہت ہوئی ہے کچھ دوستوں کے ساتھ تو میرا کچھ سے اختلاف ہوا ہے وہ اختلاف یہ ہوا ہے کہ جس طرح ہم کو چیز کھاتے ہیں تو اس کا اثر ایک ادا دن نہیں رہتا ہے ایک دن رہ جائے گا دو دن رہ جائے گا تو ہفتے میں اگر ہم یہ دس دن بعد گرم پانی دے رہے ہیں تو پورا ہفتہ کبوتروں کیسے ہو ریکاور رکھے گا کہ سردی نہیں لگے گی تو یہ میرا چھوٹا سا نکتہ ہے تو آپ نے کمنٹ میں اس کے مطلق مجھے ضرور تانے کہ یہ بات جو ہے آپ کو کیسی تو میں اس کے لیے جو ہے نا ابھی اس کے مطلق کچھ میں رائے کیم نہیں کر سکا کہ گرم پانی ان کو یوز کرو ہوں یا جو ہے وہ نہ کرو ہوں ٹھیک ہے گرم پانی کے مطلق میرا تھوڑا سا اختلاف یہ چل رہا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کوئی گرم پانی میں بناتا ہوں تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیا سین ہے تو جب وہ میں بناوں گا تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو اگر ابھی تک ہم نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل آئیکن کو پھر کلک کر لیں داکہ میری ہر نیو آنمیل ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تینکیو ویڈیو ویڈیو